بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر ریلیجیس کالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد عسامہ علی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں دوہزار چوبیس کی پہلی پیشگوئی بڑی پیشگوئی جو ہے وہ تو درست ثابت ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ اور پیشگوئیوں عسامہ علی صاحب نے کر رکھی ہیں اور آج اس ویڈیو کے اندر میں نے جاننا ہے کہ کیا وہ پیشگوئیاں پوری ہونے کے قریب ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ فیز گزر گیا ہے اور جس فیز کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین یہ وہ فیز ہے جس سے متعلق اسامہ علی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بڑا ہوگا خاص طور پر جب میں الیکشنز کی بات کرتا تھا جب میں انتخابات کی بات کرتا تھا تو اسامہ علی صاحب کہتے تھے کہ مجھے ابھی الیکشنز دکھائی نہیں دے رہے تو اسامہ علی صاحب موجود ہیں آج ان سے جان لیتے ہیں کہ بھئی اب تو دن ہی بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو کیا اب الیکشنز دن ازر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اسامہ علی صاحب سابق سوال میرا آپ نے سن لیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی والیکم اسلام بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی اللہ علیہ محمد والہ علے محمد سب سے پہلے تو ایک جیسے تو ایک جیسے قریرٹی نوٹjä آپ بھی دے دیں اپنے ویورنز کو ناظرین کو کہ آپ کی معلومات کے مطابق میں نے کبھی آپ کے کسی پروگرام میں یہ کہا ہو کہ بیس جنوری کو کھی قیامت آنے والی ہے تو وہ ضرور بتا دیں بس شکریہ بہت بہت کیونکہ یہ عمومن میسے کیے جارہے ہیں وہ میری بیس کو جو میں نے آپ کی پروگرام سے شروع کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا بلکہ اس میں تو بیس سے پچیس بھی ذکر ہوگا کہ بیس تک سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے جس کی بنیاد کل ایکشن ڈیلے ہو جائے یا کچھ ایسا بڑا انریسٹ ویدن دا کنٹری آوٹسائر دا کنٹری تو اب اسی میں آپ کا دوسرا جواب بھی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ وہ میری جو بیس سے پچیس تک کا ایک اسٹیبیٹڈ ٹائم فریم میں جو میں نے کلکولیٹ کیا تھا اس وقت جب میرا خیال ہے ہم لوگ دسمبر میں کہیں یہ بات کر رہے تھے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ابھی پچیس نہیں آئی اور پچیس اگر نہیں آئی تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنی جو آپ لوگ خاموشیاں محسوس کر رہے ہیں اور بڑا کوئی چیل ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے کچھ نہ کچھ کہیں کک ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ بلہ پلانیٹری انڈیکیشنز کو اگر دیکھیں ویسے تو اب دیکھیں خبریں دیکھیں ہر چیز ہوگئے ہوگئی ایران اٹیک بھی ہوگئے دونوں بھائی آپس میں دوبارہ سے سیٹل ہوگئے اور کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو کیونکہ ظاہری بات ہے اگر تو آپ لوگوں کے تجزیے اور یہ ٹی وی کی خبریں اور ان سب کو دیکھیں تو پھر تو سیچویشن نہیں سمجھی جا سکتی لیکن ہم تو وہ دسمبر میں بیٹھے نومبر میں بیٹھے اسی دنوں کو دیکھ رہے تھے انہی کو سوچ رہے تھے جب آنکھیں ان کو جیسے کہتے ہیں نا دیکھ بھی نہیں پاتی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہی چار پانچ دن میں ابھی آپ سبر کر لیں پچیس تک اور اس میں کافی حد تک آپ کو چیزیں اور تقدیلیاں اور معاملات میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کلیر ہو جائے گا سیچویشن کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ان شارٹ پچیس تک تو ضرور پتہ چل جائے گا اس کا اور ایک اور بھی بات ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پانچ دن گزر جائے وہ تو یہ بھی تھا لگتا کہ جیسے پچیس چھبیس تائیس خان صاحب کا مچار دیکھ رہا تھا تو ان کے گھر بیٹھنے کے دن تھے مزے میں اور تو کہی ایسا بھی کچھ نہ ہو جائے کہ خان صاحب بھی آپ کو باہر ملے اور گھر بیٹھے ہوں اور باہر حال دیکھیں ہم لیٹسی اگر ہم بات کریں نا پچیس تائیس کی تو ابھی کوئی اس قسم کا کیس جو ہے وہ عدالت میں نہیں ہے معاملہ کوئی زیرے غور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلان کیس سے ریلیف مل گیا اور عدالت نے کہا کہ جی خان صاحب کو اب گھر جانے دیا جائے ایک کوئی معاملہ اس طرح کا پیننگ نہیں ہے تو پھر یہ خان صاحب کا گھر جانا اس کو میں ریلیٹ کروں ایک سوال اور لے لیں اس کے ساتھ ہی آج صحافیوں سے عمران صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹاغ میں جہاں پہ گولیاں لگی تھی وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ سردی ہے اور سردی میں اس کی تکلیف جو ہے وہ دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے تو کہیں خدانہ خاصتہ کو معاملہ اس کے سمکاتوں نہیں ہے کوئی صحیح سے متعلق معاملہ تو نہیں ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بیل لے کے ہی انہوں نے گھر میں جانا تھا دیکھیں دیکھیں اصل میں تو پلانٹس تو کب سے زور لگا رہے ہیں ان کی طرف سے تو اب یہ رہا ہے اور اب تو ایسے بہانہ ہی بننا ہے کسی دن کسی بھی بات کا کیونکہ پلانٹری کیپچر لب نہیں ہے جو شکنجا تھا جو وہ وجہ تھی وہ نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اب تو کبھی بھی ایسی کسی صبح آپ اٹھیں ایسی آرڈنری انداز کی طرح آپ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ تو صبح ہی چھوٹے تھے اور رات کو ان کو جی ادھر ہی چھوڑ دیا گیا تھا زمان پارک اور ان سے پوچھا گیا تھا بنیگالہ جانا ہے کہ زمان پارک ان کو ادھر ٹرپ کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ بھئی آپ بس نظر بند ہو ادھر ہی رہنا تو بس ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی معاملہ یا کوئی ہسپیٹل کا چکر تو نہیں نظر آتا ہسپیٹل کا چکر لگے ہاں وہ تو پتا چل جاتا ہوتا ہے ہسپیٹل کا کوئی چکر لگے ہم مگر ناظر نہیں فیصلہ نہ لینے کے لئے اس میں ان کو نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا میں نے دل کو ویسی میں آپ کو بتاؤں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل میں خیال آیا کہ یہ دن جو ہے ان کے اگر آپ نارمل کسی بندے کا برچار جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ ایسے دیز ہوتے ہیں کہ جی گھر چل کر رہو گا اس میں پریشان ہوگا ان دنوں میں کوئی ملاقات ہوگی ان دنوں میں کوئی پھڑا ہو سکتا ہے تو یہ جب پچیس چھبیس تائیس کے دن تھے یہ خان صاحب کے پیس ایٹ ہوم کے دن تھے بہت بڑے چلنگ دیز تھے تو وہ بس دل میں میرے خیال آیا کہ شاید اللہ کے ہاں تو کونسی کیونکہ آپ رہائی تو کبھی میں ممکن ہے میں یہاں پہ ناظرین کے لیے یہ عرض کیے دیتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں آپ چارٹس دیکھتے ہیں زائچے بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ستاروں میں کیا ہے آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ پھر پکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ستائیس بولی ہے پچیس بولی ہے یا چھبیس بولی ہے تو چھبیس کو پھر آئے کیوں نہیں ہے باہر تو میں سوال لے لیں تو آپ جو بتا رہے ہیں ایکچلی اس کا کسی کیس قانون حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ان کے پلینٹری پوزیشن سے ہے ان کے زائچوں سے ہے ان کے زائچوں کے اندر ایسا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھیں اور گھر میں بیٹھیں ہاں جی دیکھیں وہ تو اب ادھر بھی چلنگ ان کا سارا آپ دیکھ لیں جو ان کو فیسلیٹیز ملی نہیں ہے یا جس طرح سے رہا رہے ہیں تو کون سی اس طرح کی بلکہ بڑا اچھا رہا رہے ہیں سرکاری خرچے پہ بلکہ اس مہینے تو آپ سے اپکمنگ ٹائم میں بیگم سے خرچے ہونے تھے ہاں یہ بھی آج سننے پہ یہ پارٹنر سے پیسہ لگانا تھا یا انہوں نے جو بھی ہیں بیگم نے خرچے کرنے تھے تو یہ تو بچہر شریف آدمی جو ہے نا اس پہ خالی جی ملنگ آدمی ہے اور وہ بلکہ یہ مارچ میں بھی کوئی ایسا سیچویشن بیلد ہونی ہے کہ بیگم سے پیسے لینے پڑیں گے اور کچھ سیچویشن سے نکلیں گے اور پارٹنر سے ہو سکتا پارٹنر تو ان کا کوئی نہیں ہے تو ایک بیگم ہی بچتی ہے تو اس لیے اتنا نا ایزی لیا کریں خاتونیں اول کو سوالی اب تو دوئیم ہوں گی خاتونیں بہرحال جو بھی ہے اتنا نا ایزی لیا کریں خان کے خلچے شلچے ابھی وہی مطلب اس کو مینٹین کر رہی ہیں اور چیزوں کو کر رہی ہیں اب یہ نوع کہ عسام علی صاحب ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہاں پہ واپس آتا ہوں اب جو مجودہ صورتحال ہے اس سچویشن میں آپ حتمی طور پر یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں کیا آپ کو الیکشن آٹھ فروری کو ہوتا نظر آ رہا ہے چھبیس تاریخ کو جناب کے ساتھ پروگرام کریں گے بیٹھ کے اور حتمی طور پر آپ سے ہی سنیں گے کیسی بات ہے پھر آپ بھی حتمی طور پر بتا دیجئے گا چھبیس کو جو آپ کا دل کریں اور بتائیں اس دن آپ ہی ہوں اس دن میں ہوسٹ ہوں گا پڑا آپ ہوں گے گیسٹ اور بتائیں اناؤنس کانتے ہیں ناظدین کو تھم نیل میں بھی کہ چھبیس والے دن اب پروگرام ہوگا جس میں ہم جو اتلا بتلا کر لیں گے میں میں چھبیس کو پرڈکٹ کروں گا الیکشن کو اور سامسا بھوست کریں گے بس سمپل بلکو ٹھیک ہے چھبیس کو اس حوالے سے جان لیں گے بہت شکریہ سامالی صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اس دن آپ ہی حتمی طور پر بتا دیجئے گا چھبیس کو جو آپ کا دل کریں اور بتائیں اس دن آپ ہی ہوں اس دن میں ہوسٹ ہوں گا پڑا آپ ہوں گے گیسٹ اور بتائیں اناؤنس کانتے ہیں ناظدین کو تھم نیل میں بھی کہ چھبیس والے دن اب پروگرام ہوگا جس میں ہم جو اتلا بتلا کر لیں گے میں میں چھبیس کو پرڈکٹ کروں گا الیکشن کو اور اسامہ زب ہوسٹ کریں گے بس سمپل بلکہ ٹھیک ہے جی چھبیس کو اس حوالے سے جان لیں گے بہت شکریہ اسامہ علی صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا